بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بات کروں گا یو بیل کے ایک اسلامک فنڈ کے بارے میں یو بیل کے اسلامک فنڈز میجارٹی جو ہیں وہ انڈر ریڈیڈ ہیں لیکن جو ریٹرن دے رہے ہیں وہ میزان بینک سے بھی اچھا ریٹرن آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے آج جس فنڈ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اس کا نام ہے الامین اسلامک اگریسف انکم پلین 1 اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور جائے گا کہ یہ اسلامک کیسے ہو جاتا ہے تو بیک یہ جو اسلامک فنڈز ہوتے ہیں یہ ایک اسلامک ٹرمز یوز ہوتی ہے سکوکس اس کے اندر یہ انویسمنٹ کرتے ہیں اب سکوکس کیا ہوتا ہے اس کی مثال میں آپ دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ ایک کمپنی ایک پروجیکٹ شروع کرنا چاہتی ہے لیکن اسے فنڈ کی ضرورت ہے اور وہ سکوکس جاری کر کے سرمایہ کاروں سے پیسہ اکٹھا کرتی ہے مطلب بانڈز کہہ لیں گے لیکن یہ ایک اسلامک وے میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنی شیرز کے کچھ سکوکس جاری کرتی ہے اور پیسہ اکٹھا کرتی ہے اور پیسے کو پروجیکٹ میں استعمال کرتی ہے جب پروجیکٹ سے منافع ہو جاتا ہے تو سکوک ہولڈرز کو منافع میں حصہ دے دیا جاتا ہے خلاصہ اس کا یہی ہے کہ پھر سکوک اسلامی بانڈ کی طرح ہے لیکن ان میں سرمایہ کاری حقیقی اساسوں میں کی جاتی ہے اور منافع سود کے بجائے اساسوں کی حقیقی منافع پر مبنی ہوتا ہے یہ اسلامی مالیات میں ایک اہم انسٹرومنٹ جو شریعت کے اصولوں کے مطابق مالیاتی سرگرمی کی اجازت دیتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا ہوگی سکوک کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا ایم ہے تو جنریٹ کمپیٹیٹیو لانگ ٹرم رسک اجسٹڈ ریٹن وائل ایم ٹو پریزرف کیپیٹل آور دی لانگ ٹرم تو اس کا ایم ہے کہ کم رسک میڈیم رسک کے اندر آپ کو ایک اچھا منافع دے اور ساتھ میں آپ کچھ ہے وہ کیپیٹل آپ کا جو آپ کی انویسمنٹ ہے اس کو سیف رکھے آگے ہم بات کرتے ہیں جی اس کیا جاتی ہیں الامین اسلامی کے یہاں پہ بینفیٹس ہیں کیپیٹل پریزرویشن یعنی آپ کی جو بھی انویسمنٹ ہوگی یہاں پہ وہ کافیہ تک سیف ہوتی ہے لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے یعنی کہ اس کے لیے شار ٹرم نہیں ہوتا آپ کو کم سے کم ایک سال کے لیے اس کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ جی آج آپ نے انویسٹ کیا تو ایک ماہ بعد نکال لیں گے تو پھر آپ کو ریٹرن بھی اتنا ہی ملے گا نیکسٹ یہ ہے ارن کمپیٹیٹیو ریٹرن آپ کو اچھے ریٹرن دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد یہ ایک پیسے پیسے نکال سکتے ہیں لیکن آپ کو آپ کی ٹائم کے مطابق پیسے جو ریٹرن منافع آپ کو ملتا رہتا ہے تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جس کا ریسک ہے وہ اڈجسٹڈ ریٹرن کے اوپر ہوتا ہے یعنی کہ اس کا ریسک کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کم بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اس کا کونسا الوکیشن پلین سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں میڈیم بھی ریسک ہوتا ہے اور اس میں ہائی ریسک بھی شامل ہوتا ہے اور اس کا پلین پری پیچرل ہے جو کہ میں یہاں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ اس کی کوئی لیمٹیڈ مدت نہیں ہوتی ہے جب چاہیں جتنے سے کے لیے آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور جاہے جائے اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں اس پلین کا انتخاب صرف وہ لوگ آئیڈلی طور پر کر سکتے ہیں جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس پلین سے کہ کوئیڈ ارنہ کمپیٹیٹیو سٹیبل ریٹرن کو ان کو یہاں پہ سٹیبل منافع ملے یہاں سے اور ان کی جو امونٹ ہے وہ بھی تقریبا کافی ہے تک سیپ رہے وانٹو انویسٹ ویڈ پروفیشنل تو وہ جو انویسمنٹ ہے وہ کسی پروفیشنل ٹیم کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں مزید اگر فنڈ کی انفرمیشن کی بات کریں یہاں پہ تو یہاں پہ جو مینیموم انویسمنٹ ہے وہ پانچ سو روپے سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس وقت ان کی انویسمنٹ چارجز چل رہے ہیں زیرو ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ فرنٹ اینڈ لوڈ ہے میکسیمم جو ہے ٹو پائنٹ ٹو پرسنٹ تک جا جاتا ہے جس کے اندر اینویل فیس بھی آ جاتی ہے آپ کی جو وہ مینیجمنٹ فیس بھی آ جاتی ہے آپ کی انویسمنٹ چارجز بھی آ جاتے ہیں تو وہ سارے ملاقے تقریباً ڈیڈ سے دو پرسنٹ تک کہ یہاں پہ آپ کی کٹ ہوتی ہوتی ہے فنڈ کی ریٹنگ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے اس کا رسک جب وہ میڈیم رسک کے اندر آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو رسک تھوڑا زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ ریٹرن بھی آپ کو زیادہ ملتا ہے اور وہاں سے آپ لوگوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو دونوں چیزیں آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے یہاں پہ میں ان کی فنڈ مینیجر ریپورٹ یہاں پہ ہمارے پاس جولائی دوہزار چوبیس کی موجود ہے یہاں پہ ان کی فنڈ انفرمیشن موجود ہے تو یہاں پہ میں صرف ان کا آپ کو پورٹ فولی دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کی گورنمنٹ سیکیورٹی کے اندر کتنی انویسمنٹ ہے بہت چوبیس اشاریہ اٹھاسی پرسنٹ ہے اور آپ لوگ یہاں پہ ان کے باقی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ایسٹ الوکیشن کیا ہے کیش کے اندر کتنی انویسمنٹ ہے جولائی کے اندر اور اس کے بعد اجارہ سکوکس کے اندر کتنی انویسمنٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے بعد ان کا فائننسنگ سیٹیفیکیٹ سکوکس کے اندر کتنی فنانسنگ سکوکس ہے ان کے اندر کتنی سکی انویسمنٹ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر ستائیس پرسنٹ ہے جی او پی اجارہ کے اندر کتنی انویسمنٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی اجارہ سکوکس کے اندر اور کیش کے اندر یہ فورٹی پرسنٹ اس کی دو ہزار چوبیس چولائی کے اندر اس کی انویسمنٹ تو مجارٹی چیز میں آپ کو یہاں پر یہی دکھانا چاہ رہا تھا اب یہاں پر ان کا منتلی ویڈ تیمبر کے اندر اتنا ریٹن تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں نومبر میں بائیس پرسنٹ دسمبر میں بائیس پرسنٹ جنوری میں پتہ سترہ سترہ اٹھارہ سترہ انیس بائیس پچیس جولائی دو ہزار چوبیس کے اندر اس نے پچیس پرسنٹ کا ریٹن دیا ہے تو ابھی اس وقت جو کیرنٹلی جو اگست چل رہا ہے یہاں پر ٹونٹی پرسنٹ تک جو یئر ٹوڈیٹ جو اس وقت تقریباً ٹونٹی پوائنٹ ایٹ نائن پرسنٹ اکیس پرسنٹ تک جا چکا ہے اور اگر آپ لوگ یہاں پہ ان کی افیشل ویب سائٹ پہ ان کے ریٹن دیکھیں یہاں پہ تو یہاں پہ ان کی اسلامی یہ دیکھ سکتے ہیں مانت ٹوڈیٹ ابھی ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے اور یہ ٹوڈیٹ تقریباً ٹونٹی فائی پرسنٹ تک کہ یہاں پہ ریٹن آپ کو دیکھنے کو مل دا ہے اس کی سیلنگ پرائس یہ ہے آفر پرائس اس کی اس وقت یہ ہے اگر آپ اس کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے جہاں پہ آپ لوگ نے نام فون نمبر ای میل اور سیٹی لکھنا ہے تو آپ لوگ کو یہ یہاں پہ کونٹیکٹ کر لیں گے اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ فانڈز کا ایک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوگا وہ آپ اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ لوگ داریکٹی اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پھر اپنے جا کمنٹ سیکچن میں ضرور پوچھئے گا ویڈیو چلے گئے تو لائک اور شیئر کرنا مت پولے گا شکریہ